موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے آپ سب دوست خیری سے ہوں گے دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ گریلو وارٹر پمپ کے کنیشن کیسے کرتے ہیں آج میں نے ایک یہ گریلو وارٹر پمپ اس کو ری وینڈ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے کنیشن کیسے کرتے ہیں کنیشن کرنے سے پہلے آپ سے ایک ازارش ہے کہ ویڈیو کو انٹ تک دیکھیں تاکہ آپ کو کنیشن کرنے کا طریقہ معلوم ہو سکے دوستو یہ گریلو وارٹر پمپ یہ موٹر 2 پول موٹر ہوتی ہے یعنی کہ 2 پول موٹر ہوتی ہے اور اس کے 2800 رپیم ہوتے ہیں اس میں دو سیٹ رن کے ہوتے ہیں اور دو سیٹ اس کے سٹارٹنگ کے ہوتے ہیں آج میں اس کو آپ کو کنیشن کرنے کا دیکھا بتاؤں گا اس ہر سیٹ کے ایک ہر سیٹ کے ایک ٹاپ ہے اور ایک باٹم ہے اس طرح یہ دوسرے سٹ ہے رن کا اس کی بھی ایک باٹم ہے اور ایک ٹاپ ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ہم ایک سے تین اس کی کنیشن کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک ہے یہ دو اور یہ تین ہے اب اس کو ہم یعنی کہ باٹم کو باٹم کو ساتھ ملا دیں گے یعنی کہ اس کا اندر والی چھوٹی کویل کا سیرہ ہے اور چھوٹی کویل کے ساتھ اس کو ہم اس کے امنا کنیشن کر دیں گے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اس طریقے سے اس کو پورا پورا کاڑ لیں اور اوپر سے نائف کی مدد سے اس کا جو انیمل ہے اس کو آپ اتار لیں اس کا جو انیمل ہے اچھی طرح اس کو آپ اوپر سے اتار لیں انیمل جب اتر جائے ان دونوں طرحوں کو اوپر سلیو ٹڑھا دیں سلیو یہ دیکھیں اس کے اوپر میں نے اب سلیو ٹڑھا لگا ہوں اس کے اوپر سلیو ٹڑھا لیں اس کے اوپر سلیو ٹڑھا لیں اور ایسے اس کا آپ اپنے جوڑ لگا دیں اس کو پلاس کی مدد سے اچھی طرح ٹیٹ کر لیں یہ دیکھا اس کا جنہ کنیکشن ہو گیا ہے اور یہ اب رنے کے دو سیرے بچے ہیں یہ دونوں ٹاپ ہیں یعنی کہ بڑی کویل کے سیرے ہیں باہر کے اور اب ان کو ہم نے سلیپ تاکر باہر نکال دینا ہے یہ دونوں سیرے جو کنیکشن پلیٹ ہے اس پر لگ جائیں گے یہاں سے ان کو مین سپلائی ہم لگائیں گے جو کنیکشن پلیٹ ہے اس کے اوپر لگائیں گے اب اس کا رہ گی جو سٹارٹنگ ہے سٹارٹنگیں بھی ایسے ہی ہیں سٹارٹنگیں بھی اس کے دو پول ہیں یعنی کہ اس کے دو سٹ ہیں آمنے سامنے کنیکشن پلیٹ ہے اور ان کا بھی طریقہ یہ ہے کہ جیسے جس جرنے کے کنیکشن کیے ہیں اس طرح اس کے پر کنیکشن کریں گے اس کے بھی ایک سے تین کنیکشن ہوں گے یہ دیکھیں اس کا یہ یہ دونوں اس کے ٹاپ ہیں اور یہ دونوں اس کے باٹم ہیں اب کیا کریں گے یہ دونوں جو باٹم اس کے تارے ہیں ان کو ہم نے کپیسٹر کے لیے اس سیڈ پہ جو کپیسٹر کا آیا گا کپیسٹر لگے گا اس طرف نکال دینا ہے ان کے اوپر سلیپ تلا کر اور یہ دوسرے جو سٹ ہے اس کے ہم نے جو باٹم والا اس کا جو ہے چھوٹے کویل والا جو اس کا تار ہے اس کو سیڈ پڑھا کر میں باہر نکال دیتا ہوں یہ دونوں جو تار باہر نکلی ہیں ان کے ساتھ ہم نے کپیسٹر کو جائن کر دینا اور جب دو اس کے سیرے یہ ٹاپ کے ہیں جو سٹ ہیں ان کے جو باہر والے بڑی کویل کے دو تارے ہیں ان کو ہم نے جس طرف سے ہم نے یہ رنگ کے ساتھ ان کو نکال دینا ہے تاہے تاکہ ان کے جو ہیں رن کے ساتھ ان کے کنیشن کیے جا سکیں اگر اس کے جو اگر یہ سیدھی چلے ان کو ان تاروں کے مرض سے سیدھی کریں یعنی ان کو لیپٹ رائٹ کرنے کے لیے موٹر کے موٹر کے یہ دیکھیں میں نے سٹارٹنگ کے باقی دو تارے بچیں ٹاپ کے وہ میں نے باہر نکال دیا اس طریقے سے اس کی کنیشن ہو گئے ہیں اب ان کے اوپر میں نے کارٹن سے یا دھاگے سے باندھ لیں اب ان کے اوپر دھاگے سے باندھ کر آپ کو دکھاتا ہوں کیسے اس کو باندھتے ہیں کارٹن سے کارٹن سے کارٹن سے دھاگے سے باندھ دیا ہے اب اس کو وارنش آپ کر لیں وارنش کرنے کا وارنش کرنے